میرے پیارے بچوں اور بچیوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کا ٹیچر ابدر کوئی امیر آپ کے سامنے پھر ایک آف لائن کلاس لے کے پیش ہوں اور آج کا کلاس ہمارا ففت کی انگلیس سے لیا ہوا کلاس ہے اور کلاس کا ٹائٹل جو ہے دا مین ہو سویلویڈ ایسنیک یعنی دا مین ایک شکز ایک آدمی ہو سویلویڈ یعنی جس نے ننگل لیا ایسنیک ایک سامپ کو ایک سامپ کو ننگل لیا ایک شکز نے ایک سامپ کو ننگل لیا ہم سیدھا کہانی پہ جاتے ہیں سنٹرل ایڈیا کے بغیر کہانی میں پورا پتہ چل جائے گا نچوڑ بچوں اب ہم پڑھتے ہیں ایک دن ایک دانشور شکز چل رہا تھا یعنی سواری پہ چل رہا تھا یعنی ایک راستے کی اوپر ایک دانشور شکز چل رہا تھا when he came across a man جب وہ ایک شکز کے پاس پہنچا who was fast asleep جو بہت ہی گہری نید میں سویا ہوا تھا as he passed it by جیسے ہی وہ اس کے ساتھ سے گزرا he saw a snake اس نے دیکھا ایک سامپ کو sliding into the sleeping man's mouth جو فسل رہا تھا یعنی چل رہا تھا into the sleeping man's mouth یعنی اس سوئے ہوئے شکز کے موں میں the wise man dismounted یہ دانشور شکز اپنی سواری سے اترا quickly تیزی سے and try to scare the snake اور اس نے کوشش کی اس سامپ کو ڈھرانے کی یعنی اس سے بھگانے کی away یعنی دور but to no avail لیکن اس کا کچھ بھی مقصد نہیں نکلا یعنی کوئی بھی یعنی وہ سامپ نہیں بھاگا but to no avail یعنی کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا taking up his club اس نے اپنا ڈنڈا اٹھایا he struck the he struck the sleeping man اس نے اس سوئے ہوئے شکز کو مارا پیٹا with several powerful blows یعنی بہت سارے یعنی زوردار یعنی blows یعنی ڈنڈوں سے یعنی بہت زوردار یعنی یعنی طاقت سے اس نے اس شکز کو مارا awakened abruptly خوشحار ہوا اچانک from his sleep اس کی نیند سے the man fled for safety یہ شکز باغا کس کے لئے اپنے بچاؤ کے لئے to a nearby tree ایک نزدیک درخت کے پاس it was an apple tree یہ تھا ایک یعنی apple یعنی سیب کا درخت and the ground around it was covered with یعنی rotten fruit یعنی جو ground اس کے نیچے تھا وہ ڈھاپا گیا تھا with a rotten یعنی سڑے ہوئے یعنی سڑے ہوئے گلے ہوئے یعنی میووں کے ساتھ یعنی اپلوں کے ساتھ aid them aid them خاؤ order it the wise man اس دانشور شکس نے حکم دیا stuffing the mouth of terrified man with a plus یعنی اس ڈھرے ہوئے شکس کے موں کو یہ دانشور شکس بھرنے لگا with a plus یعنی سیبوں کے ساتھ until جب تک no more would go in جب تک اور کوئی اس کے اندر نہ جانے لگا یعنی اور کوئی سیب اس کے موں کے اندر نہ جانے اس کا پیٹ بھر آیا why are you doing this to me آپ یہ مجھے کیوں کر رہے ہو آسکر the man یعنی اس شکس نے پوچھا جس کے موں میں ساپ گیا تھا اس شکس نے پوچھا what have I done to offend you میں نے کیا آپ کے دل کو یعنی آپ کو دکھانے والی چیز کی if you have a quarrel with me اگر آپ کو مجھ سے جگڑا ہے settle it with your sword اپنی تلوار کے ساتھ اسے یعنی حل کر دو oh cursed was the hour یعنی اس گھنٹے پر لانت ہو that you first saw me جس وقت آپ نے مجھے دیکھا and blessed is the man یعنی and blessed is the man who never set his eyes on you اور وہ شکس بہت ہی یعنی بہت ہی یعنی اچھا ہے جس کی نظر آپ پر نہ پڑے look دیکھو my mouth is powering with blood میرے موں سے خون آ رہا ہے and word and and word اور الفاظ oh god oh میرے اللہ i beg میں مانگتا ہوں تھی تم سے repay him in like manner اسے بھی ایسا ہی کر دے جیسا اس نے میرے ساتھ کیا یا حالانکہ however much the man یعنی cursed اس شخص نے بہت سے یعنی بددعائیں دی the wise man continued to shower یعنی him with blows اور یہ دانشور شخص اسے مطلب مسلسل اسے ڈھنڈو سے مارتا رہا بچو آج کا سبق ہمارا یہیں تک اور پھر ملیں گے اگلے سبق میں پارٹ نمبر ٹو میں تب تک تیلیے اپنے teacher کوئی امیر کو اجازت خدا حافظ